بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک مسئلہ عام طور پر ہمارے سامنے یہ پیش آتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہندوستان کے رہنے والے ہوتے ہیں یا اسی طریقے سے پاکستان کے رہنے والے ہوں یا ہندوستان کے رہنے والے ہوں وہ کمانے کے لیے باہر ملک دوسرے ملک چلے جاتے ہیں مثلا سعودی عرب چلے گئے دوبائی چلے گئے یا قطر وغیرہ چلے جاتے ہیں اور پھر رمضان کے آخیر میں عید الفطر کے وقت صدقہ فطر نکالا جاتا ہے تو عام طور پر بہت سے لوگ سعودی عرب سے یا دوبائی سے جو ہندوستان اور پاکستان کے جو باہر کے ممالک ہیں وہاں سے وہ اپنا صدقہ فطر انڈیا کے اندر یا پاکستان کے اندر اپنا صدقہ فطر نکلواتے ہیں تو اس کے تعلق سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ عام طور پر وہ لوگ جو ہندوستان کے اندر صدقہ فطر نکالتے ہیں تو وہ اسی قیمت کے اعتبار سے سعودی میں رہنے والے کا صدقہ فطر نکالتے ہیں جو انڈیا کے اندر صدقہ فطر نکلتا ہے لیکن یہ درست نہیں ہے اس مسئلے کو ہم اچھے سے سمجھ لیں کہ اگر سعودی میں رہنے والا یا دوبائی میں رہنے والا اگر ہندوستان کے اندر اپنا صدقہ فطر نکلوا رہا ہے تو پھر جو قیمت صدقہ فطر کی سعودی عرب کے اندر یا دوبائی کے اندر یا جو دوسرے بہار کے ممالک ہے کہیں بھی اگر وہ موجود ہے وہاں پر جو قیمت صدقہ فطر کی ہوگی وہ قیمت ہمیں ہندوستان کے اندر نکلوانی ہوگی جو ہندوستان کی قیمت ہے صدقہ فطر کی وہ اس میں نہیں نکلے گی بلکہ جو وہاں جو صدقہ فطر کی قیمت ہے وہ قیمت ہم جو چاہے ریال کے اعتبار سے ہو چاہے ڈولر کے اعتبار سے ہو وہ قیمت ہم ہندوستان کے اندر بتا دیں گے کہ اتنی قیمت ہمارے یہاں کی صدقہ فطر کی بیٹھتی ہے ہندوستان کے اندر سعودی میں رہنے والے کا صدقہ فطر وہی کی قیمت کے اعتبار سے نکالا جائے گا یہ مسئلہ ہم اچھے سے چمج لیں عام طور پر بہت سے لوگ جو ہندوستان کے اندر اپنا صدقہ فطر نکالتے ہیں تو جو بہار ممالک میں رہنے والے ہیں بہار ملک کے اندر رہتے ہیں ان کا صدقہ فطر بھی ہندوستان کی قیمت کے اعتبار سے نکالتے ہیں جو درست نہیں ہے بہار رہنے والوں کا صدقہ فطر وہی کی قیمت کے اعتبار سے ہندوستان میں یا پاکستان کے اندر نکالا جائے گا فقط واللہ عالم